نمزکر دوستو سوگت ہے آپ کا اس چھڑی پورٹ سیوزز میں یوپی پی سیز دو جار چوبیس کا پری کا اقزام سترہ مارچ کو جو تھا وہ پوسپون کر دیا گیا ہے جولائی میں جولائی میں کیا گیا ہے نہ جون میں ہے نہ مئی میں ہے کب ہے جولائی میں آپ میرے قرآنے ویڈو اٹھا کے دیکھ لیں گے اکٹوبر دو جار دو جار تہیس والے اس میں نے بولا تھا کہ بھائی دو جار چوبیس کا جو پری ہے جون جولائی میں ہو سکتا ہے اور دیکھو بھائی وہاں فائنلی آیوگ نے فائنلی اسٹوڈینٹس کے جو ایشیوز ہیں ان کو گمہیرتا سے لیا اس کے لیے آیوگ کا بہت بہت دنیواد اور یوگی جی کا سب سے بڑا دنیواد ہے ان سب نے بھائی یوگی جی پہلی بار کوئی ایسی سرکار میں یہ لگ رہا ہے آئی ہے جو اسٹوڈینٹس کے جو مددے ہیں ان کو گمہیرتا سے لے رہی ہے پیپر جو لیک ہوئے ہیں اس کے بعد سرکار نے کینسل کیا ہے بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے یہ چیز اور بہت ٹف ڈیسیجن ہوتا ہے یہ لینا پہلے کی سرکار نے نہیں کرتی تھی باقی آپ لوگ کی جو بھی کمنٹ وغیرہ میں کھیلتے رہے تو کھیلتے رہو دیکھو میرا سیمپل ماننا یہ ہے کہ جو بھی ایسیس کے کسی بھی ایسیس کے کسی بھی ایکسام کی تیاری کر رہے ہیں آپ کے ایک بات سمجھئے ڈیٹ وغیرہ جو ڈیسائیڈ کرنے کی اوفیشل ڈیکلیرڈ آثورٹی ہے صرف اور صرف اتر پردیس لوگ سیوہ آیوگ یعنی کی اتر پردیس پبلک سیرویس کمیشن ان کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹ نہیں بتا سکتا ہے اب میری آیوگ سے یہ ضرور ریکویسٹ ہے کہ سرپریز چھاتر ہٹ میں ایک نیا کلینڈر جاری کیا جائے جس میں سبھی ایگزام کے باقاعدہ اقدم ڈیٹ لکھی ہو اس میں کوئی ادھوری نہ ہو بھائی یہ جو آپ پہلے سے ریزرڈ ڈیٹ کر لیتے ہیں پورے کلینڈر میں صرف دو چار پانچ ایگزام کے نام لکھتے ہیں وہ بات کی سب جو ہے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بات میں بتائیں گے تو میری جو ہے آیوگ سے اور یوپی سرکار سے یہ اپیل ہے کہ پریز سر آیوگ سر پریز ایک کلینڈر جاری کریے اور اس میں سارے ایگزام کا باقاعدہ ڈیٹیل میں مطلب ایک ایک چیزیں سپیسیفیکل ہی لکھی ہو گی ڈیٹیل میں کیا بھائی اگزام آئی ڈیٹ لکھی ہوگی تو پری کی ڈیٹ میس کی ڈیٹ ایوین اگر ہو سکے تو انٹر دو کی بھی ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ سٹوڈینٹس کو بلکل کلیر کٹ پتا رہا ہے کہ کتنے ان کے پاس ٹائم ہے کب اگزام ہونے والا ہے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ایڈمیٹ کارڈ کم سے کم پندرہ دن پہلے جاری ہونے چاہیے چھات ریت میں دوسری بات یوپی پیسی کے اور بھی کئی سارے مددے ہیں کوویڈ کا ایکسٹرٹرم نہیں ملا ہے دو بار پیٹن چینڈ گیا ہے اس کا ایکسٹرٹرم نہیں ملا ہے ایڈیوز وارو کوئی جیلیکشیشن نہیں ملا ہے مددے ہیں بہت سارے یوپی پیسیس دو جب ٹیس کا ریزلٹ آ گیا ہے میس کے بھی تک کواپی بغیرہ جو ہے آپ لوگوں دیکھ پائے کی نہیں اٹیائی بغیرہ جو ہے لگا کے آپ جو ہے دیکھئے کوشش کریے بتائیے کیا اپ ڈیٹ ہے اس کا آرو ارو دو جاری کس کی پری کے مارکشیٹ نہیں آئیے بہت سارے مددے ہیں لو اور پیسیس اتنے دنوں پہلے جو ہے بڑھیاں ویکنسی تھی جب سے یوپی ٹرپل سی میں گئی ہے تب سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے یوپی ٹرپل سی کی طرف بھگوانی مالک ہے یوگی جی سے بھائیہ ریکویسٹ ہے کہ یوپی ٹرپل سی کی طرف بھی دھیان دیا جائے وہاں کئی سارے اگزام سوتے ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں پینڈنی وہاں تو اسی طرح سے اب آپ کو جو ہے ٹائم مل گیا ہے اگلے جولائی تک ٹائم مل گیا ہے اب آپ یہ سمجھئے کہ پی سیس والے لوگ کیا کرے ہیں دیکھیں آپ کے پاس پورا بھی مارچ بچا ہوا ہے سات مارچ 24 دن بچے ہوئے ہیں پہلی بات تو آپ اولی ٹھیک سے بنا پاؤ گے تو ایپ پی اولی سبھی لوگوں کو ایڈوانس خوب رنگ کے لو چو کے لو پھر اس کے بعد تین مہینے بچے ہوئے ہیں اب جب پری کی نئی ڈیٹ آئے گی یا نیا کلینڈر آئے گا اس کے حساب سے آپ تب ہی پر لگیے گا تب تک میرے حساب سے آپ تھوڑی کو تانسر ایٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پری آنے سے قریباً ڈھائی تین مہینے پہلے پری پہ ہی فوکس کرنا ہوتا ہے ابھی بارہ تارک سے بارہ مارچ دو جار چوبیس سے ہمیں گروپ چلو کرنے جا رہے ہیں یوپی پیسے دو جار چوبیس کا کمپلیٹ کریش کورس ہوگا یہ کمپلیٹ کورس ہوگا پریلیمز کے لیے بھی ہوگا مینز کے لیے بھی ہوگا جو بھی گروپ آپ کو جوائن کرنا ہے ہمارے نمبر پر کولی آورٹسٹ کر کے اس میں جتنا دیا جائے گا سیلیکشن میٹریل پیڑ کوئی سٹس سیریز لیٹرس ٹینڈ اور پیٹرن کے حساب سے افیشیل سلیبز کو فالو کر کے صرف اور صرف سٹڈی فار سیویل ترمسیز ہی کرا سکتا ہے آپ یہ سمجھ دیجئے اگر آپ صرف سٹس کو فالو کرتے ہیں تب ہی آپ آرام سے ایٹ لیسٹ اس حالت میں رہ سکتے ہیں کہ چاہے جیسا پیپر آجائے کٹ آف نکال لے کیا اگر آپ یہ سمجھے میری جتنے بھی جو بھی چیزیں سٹڈی فار سیویل ترمسیز کرتا ہے کوپی تو سب کر لیتے ہیں کئی بار جو ہم کوالٹی کنٹینٹ پیٹریل دیتے ہیں اس کو بھی لوگ کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھائیہ جو کریٹیو لوگ ہیں یا جو ٹیلینٹیڈ لوگ ہیں آپ چاہے دنیا جتنا بھی کوپی کر لے کوئی کسی کا ٹیلینٹ نہیں چھین سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آرو آرو کا جو پیپر ہوا وہ جو لیک ہو گیا بھلے ہی پیپر لیک ہو گیا پیپر جوڑدار بنایا تھا آیوگ نے کوئی دور آئے نہیں ہے بہت بڑھیاں پیپر بنایا تھا آیوگ کی جتنی تاریف کری جائے اتنی کم ہے UPSC آیوگ اگر آپ دیکھیں تو ایسا کوئی اتنا نیگیٹیو ہے نہیں آپ لوگوں نے سارے جو ٹٹکنجیے دو کوڑی کے ٹیلی گرام یونٹیوبر والوں نے ان کی ایمیج ایسی بنا رکھی ہے otherwise آپ باقی کئی سارے سٹیٹ پیسیس کے آیوگ سے کمپیر کریں تو اپنا UPSC آیوگ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے سارے اگزام ٹائم پہ کراتا ہے ٹھیک ہے ٹائم پہ کرائیے سر لیکن ٹرانسپرننسی والے ایشیوز پہ بھی تھوڑا سا جوائی جنبیرتا ہے یہاں پہ دکھانے کی ضرورت ہے باقی اسٹوڈینٹس کی اور کوئی ڈیمانڈ ہوتا ہے آپ پہ پتائیے اسٹوڈینٹ کی ڈیمانڈ ہے ہمارے ہماری وہی ڈیمانڈ ہے لیکن اسٹوڈینٹس کو صحیح گائیڈ کرنا میرا دھرمہ ہے میں مزگائیڈ نہیں کرتا ہوں چاہے کوئی اچھا مانے برا مانے یہ آپ کی مرشی ہے میرا کام ہے آپ کو سچائی امانداری سے ساری چیزیں بتانا جو مجھے ایکسپیرینس ہے نو سالوں کا دو بار پیسز نکلنے کا اور اسی فیلڈ میں اتنے دنوں سے ہیں وہ اسٹوڈینٹس کو میں شیئر کرتا ہوں ایک دم اس پسٹ طریقے سے اب اس میں اچھا لگنا ہے برا لگنا ہے بھوکنا ہے پلپلانا ہے کلکلانا ہے وہ سب آپ کی مرشی ہے دیکھئے میرے بارے میں کئی سارے لوگ بھوکا تو کرتے ہیں کئی سارے جو ہے لپڑ جنڈووں کے گروپ بھی بنے ہوئے ہیں وہاں بھی باقاعدہ جو ہے ٹارگیٹ کر کے مجھے ٹول وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھئے یہ کتہ بھوک رہا ہے تو کیا میں یہاں پہ اپنا ویڈیو چھوڑ کے اس کو پہ پہلنے چلا جوں گا نہیں یار یہ جگہ میں اپنی جگہ ہوں میں کتنا اوپر ہوں اب وہ کتنا نیچے بھوک رہا ہے تو بھائی وہ بھوکنے تو نہ اس کے بھوکنے سے میرے کو بھرک پڑے گا ایسیس سے ہجاروں سیلیکشن ہوتے ہیں آر ایرو کا پیپر اتنا ٹف آیا صرف اور زیر بھی سٹڈی فار سیول سلسلسل سے جی ایس کے کوششن آئے بھی ہیں اور کہیں سے آئے بھی نہیں ایک کو اسی دن ہم نے پروف دیئے تھے باقاعدہ سارے جی ایس کے اور اندی کے دیکھ جرور لینا آر ایرو ری ایگزام کا بھی جو ہے کورس چالونے جا رہا ہے سات مارچ سے اس کو پوری جوائن کر کے پوری تیاری ایک جگہ کر سکتے ہیں اب بیو کی بھی تیاری چکے لیے پوری دن چلنا ہے تو یہ پوری بات ہے ابھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے اس میں کیا چیزیں کئی سے کیا کریں سٹریٹیجی وغیرہ کے لیے بتائیں گے بارہ تاریک اپنے بھائی بھائی نوک ساتھ جاؤ جو سیریس پڑھنے والے اسی ایس کے جو فلور ہیں جو ہمارے اسی ایس سے لگاتار پڑھتے ہیں سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اسی ایس لگاتار لگا رہے ہیں